بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ساڑھ ستی کا پہلا چرن آپ کا چلا جو جولائی دوہزار پچیس میں جا کے ختم ہوگا ٹائم ہے کافی سارا یعنی اتنا بھی شارٹ ٹائم نہیں ہے اچھا کچھ بدل سکتا ہے اس دوران میں لیکن مشکلات پریشانیاں ازمائش ہیں ٹینشن ڈپریشن ایکزائٹی یہ جاری ہے یعنی کہ پائیسنس اس بات کی گواہی دیں گے کمنٹس میں آگے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے یعنی پیسے کا نقصان ہونا کاروبار کا ڈوب جانا کسی کا فراؤڈ کرنا پیسے ہوگئے معاملات میں کسی پر بروسہ کر کے آپ پیسے دو گے وہاں آپ کو نقصان ہوا اس طرح کے معاملات بہت ہوئے ماضی میں بہت کچھ آپ نے جیل آئے اس دھائی سال کے عرصے میں کیونکہ یہ دھائی سال جو گزرا ہے یعنی یہ ابھی بھی جولائی دوہدار پچیز میں جا کے دھائی سال مکمل ہوں گے تو ساڑھ ستی کا پیرا چرد بہت بڑی بڑی مشکلات آپ کو دیکھ کر گیا ہے اس کا سولیوشن اس کا یوں کہہ لے کہ اس کا توڑ آپ کو نظر آئے گا اگست کے معنی میں کیونکہ یہاں گرو منگل کا گد جوڑ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں گرو منگل کا گد جوڑ ہو کے اور آپ کے بھاگے آپ کی قسمت کے گھر کو دیکھنا گرو کا بھی یعنی جوپیٹر کا بھی آپ کی قسمت کے گھر کو دیکھنا اگست کے معنی میں اور منگل یعنی مارس کا بھی اونچ کے پاورز کے ساتھ یعنی سپر پاورفل ہوگا یہ اور آپ کی قسمت کے گھر کو دیکھیں گے اور دونوں کا قسمت کے گھر کو دیکھنا یعنی قسمت کے گھر کو آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹی کے گھر کو ایکٹیویٹ کرنا اور ساڑھ ستی کا سب سے بڑا توڑ یہ ہے کہ آپ کی قسمت ایکٹیویٹ ہو جائے یعنی بہت بڑا توڑ ہے یہ پہلے چرن کا توڑ کہہ لیں آپ اس کو یعنی جو آپ کو بڑی بڑی مشکلیں آزمائشیں ٹینشن ڈپریشن دے رہا تھا اب یہ دونوں کی درشتی دونوں کی نظر جو کہ آپ کے پھاگے آپ کی قسمت کے گھر آپ کے تقدیر کے گھر کو ایکٹیویٹ کریں گے تو کافیت تک اگست کے مہینے میں اس کا زور ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے جو آزمائشیں آپ پہ جاری تھی جو مشکلیں جو ٹینشن ڈپریشن ایکزائٹی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹی اب ریلیجیس ایکٹیویٹی میں زیرو ہو آپ مذہب پہ پورا نہیں ہو تذبیر جیب بھی نہیں رکھتے اللہ کو یاد نہیں رکھتے نہ نماز کی پابندی ہے نہ جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق اس کے ریگلور پریئر سے یا میڈیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں نہ عبادت بنگی کرتے ہیں تو پھر یہ زیرو رہے گا پھر ان دونوں کی درشتی چھوڑ دیں اگر نو کے نو پلانٹس بھی اپنی درشتیاں ڈال دیں نا قسمت کے گھر پہ تو وہ بھی کچھ نہیں ہوگا یاد رکھے گا تو اس کے لیے آپ کو مذہب پہ پورا اترنا پڑے گا تب ہی جا کے اگست میں اس کا فائدہ دیکھ سکو گے اور ان دونوں کا گجھوڑ گرو منگل کے گجھوڑ کے حوالے سے ایک پوری ویڈیو آپ سامنے تھامنیل دیکھ رہے ہوں گے پائیسیز کے اوپر ہم بنا چکے ہیں تو وہ بھی ضرور دیکھے گا پوری ڈیٹیل میں بتائے کہ آئندہ 45 دنوں میں آپ کیسے سوپر پاورفول ہونے جا رہے ہیں 12 جولائی سے لے کے 26 اگرز تک کس طرح بڑے بڑے چینجز آپ کی لائف میں آنے والے پورا اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں کہنے کا مطلب کہ بہت بڑا چینج آنا ہے یعنی قسمت کے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا اور جس کا قسمت کا گھر ایکٹیویٹ ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی قسمت بھرپور ساتھ دینا ہر چیز کر سکیں گے ہر چیز جو چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی نئی چیز کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں پیرنمول جانا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اولاد کے گنسیو میں تیزی لانا چاہتے ہیں اولاد کے پروسس کے حوال سے کوئی بڑی خوشکبری سننا چاہتے ہیں اولاد کو ٹریک پر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اچھی جوب میں اچھی پوسٹ پر اچھے سیلی پیکیجز لینا چاہتے ہیں کرزے ختم کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ ممکن ہوگا صرف اور صرف آپ کے قسمت کے ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے جو کہ ہونے جا رہا ہے اگست کے مہینے میں یاد رکھے گا آپ کے لئے کیسا یوگ بننے جا رہا ہے اگست کے مہینے میں جو ہر طرح سے بیماریوں سے باہر نکالے گا یعنی کرزے تو کم کرے گا ختم کرے گا ساتھ میں بیماریاں ہیں کوئی پروپر میڈیکیشن ہونا بیماریوں سے باہر آنا آپ کا ایمیون سسٹم کا سٹرونگ ہونا مارننگ وک یوگا جیم ایروبکس کرنا صحت مند رہنا پھرتی لہ رہنا یہ بھی ہوگا اور پلس آپ کے دشمن جو آپ کی جوب میں کاروبار میں آپ کی گھر میں فساد برپا کی ہوئے تھے ان پر کابو آنا ان پر کنٹرول رکھ پانا یہ بھی اگست کے مہینے میں آپ لوگ دیکھو گے اس کے علاوہ صدی یوگ ایک بڑا راج یوگ آپ کے لئے بن رہا ہے جو آپ کی نوکری کے اندر نوکری کا دلانا آپ کی جوب کا ملنا اگست کے مہینے میں اچھے سیللی پیکیجز کے ساتھ ملنا جوب میں پروموشنز کے یوگ بننا سیللی الالاؤنسز میں اضافہ بونسز کا ملنا آپ کے بہت سے اچھی انڈرسٹیننگ بڑی بڑی خوش قبری آپ نے دسویں گھر کے حساب سے یعنی اپنے کریئر کے حوالے سے سنوگے کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا ایسا بھی ممکن ہوگا اگست کے مہینے میں لوٹری کا لگ جانا سب سے بڑی بات لوٹری کا لگنا آپ کے پرائز بانڈ کے نامی رقم کا لگنا آپ کی کرپٹو گولڈ شیئر مارکٹس اچھا پیسہ آنا یہ مذہب پہ جتنا آپ مضبوط رہوگے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اور آپ کے یوگ ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے آپ کو برپور پائدہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے اگست کے مہینے میں کاروبار میں مندی چل رہی ہے کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے کاروبار میں گھاٹے کا روک جانا یہ اگست میں ممکن رہے گا آپ کے کاروبار کا پھلتا پھولتا دیکھنا کاروبار سے اچھا ریونیو جنریٹ کرنا اچھا پیسہ تیز ترین دولت کماتے دیکھنا یہ تمام پائیسنس کو نظر آئے گا آپ لون لینا چاہ رہے ہیں آپ پیسے کا بندوبست چاہ رہے ہیں آپ چاہتے کوئی آپ کو پیسے لاکے دے آپ کے پیسے کے بندوبست کا ہونا یہ سب بھی اگست کے مہینے میں آپ دیکھو گے ایسے بڑے بڑے یوگ بن رہے ہیں جو بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے لئے مہا لکشمی راجیوگ پیسے کا بھرپور بڑا راجیوگ پیسہ برسانے والا راجیوگ بن رہا ہے جو اگست کے مہینے میں بھرپور پیسہ برساتا نظر آئے گا اس کے لئے بدھ کی وجہ سے آپ کا عدت یا راجیوگ بننا یہ بھی بھرپور طریقے سے آپ کے فائدے کروائے گا اگست کے مہینے میں اور جیسے ہم نے بتایا منگل اور گرو یعنی جوپیٹر اور مارٹس دونوں کا سوپر پاورفل ہو کے اپنے قسمت کے گھر آپ کے نائنت ہاؤس آپ کے ریلیجنس ایکٹیویٹی کی گھر کو ایکٹیویٹ کرنا ہر لیا سے اگست کے مہینے کو بہت ہی زبردست بنانے والا ہے یاد رکھی کہ اگست کے مہینے میں راہو آپ کی راشی یعنی فرسٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا رہے گا اور راہو کا آپ کی راشی پہ بیٹھنا ویسے راہو تو نیگیٹیو ایمپیکٹ لاتا ہے یعنی آپ کو دبل مائنڈڈ کرنا آپ کو کنفیوز کرنا جو کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا یہاں گروہ منگل ایکٹیو بیٹھے ہیں اور گروہ منگل کا ایکٹیو بیٹھنا آپ کی قسمت کے گھر کو دیکھنا یہاں اس کے اثر کو توڑے گا یعنی راہو کے جو نیگیٹیو اثرات ہیں وہ کم ہوتے ہوئے اگست میں آپ کو نظر آئیں گے منگل یعنی مارس کی بات کریں تو یہ آپ کے قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ ہے آپ کے نائنت ہاؤس آپ کے ریلیجنس ایکٹیویٹی آپ کی دیسٹینی آپ کی قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ جب اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے تو اپنے گھر کو مضبوط کر رہا ہے اور قسمت کا مضبوط ہونا یہ بڑے بڑے پرابلم سے آپ کو نکالے گا یاد رکھیں کہ تمام جتنے بھی شعبہ جاتے زندگی ہے جتنے بھی معاملات زندگی ہے اس میں اروج پہ رہنا اس میں کامیابیاں ملنا چاہے شادی کر رہے ہو اولاد کے گنسیو کے حوالے سے پریشان ہو یا پیسہ نہیں مل پا رہا کاروبار میں مندی دیکھ رہے ہو جوب کے اندر بار بار جوب کا چلے جانا یہ ساری چیزیں صدرتے ہوئے صحیح ہوتے ہوئے نظر آئیں گی آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز میں تلکیاں ہیں لڑائی جگڑے لو لائف سے بنتی نہیں ہے آپ کے پارٹر سے بنتی نہیں ہے آپ اس میں چپ کلش لڑائی جگڑے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں صحیح ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اولاد بتمیز ہی کرتی بات نہیں مانتے کوئی قسم کے اگزام نیشن میں پریپیریشن نہیں ہے اگزام میں فیل ہوتے ہیں ان کا بھی ٹریک پہ آنا بنے گا یعنی ساری چیزیں صحیح ٹریک پہ آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یاد رکھے کہ گرو کی درشتی یعنی جوپیٹر کی نظر جو بھاگیے کے گھر میں یعنی نائن تھا اس کو پڑھ رہی ہے یہ منگل سے بھی زیادہ سٹرونگ رہے گی اور آپ کی قسمت کے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ہی ہونا بنتا ہے اگزام کے مہینے شروع ہوتے ہی آپ بڑے بڑے چینجز دیکھو گے آپ کی جو معاملات بگڑے میں اس میں صدار کا آنا رکاوٹوں کا دور ہونا اور بڑے بڑے مسائل کا حال ہونا یہ بنے گا سب سے بڑا دھما کا یہ ہو رہا ہے کہ دونوں کا یعنی کہ منگل اور گرو کا یعنی کہ مارٹس اور جوپیٹر کا دوگ رہی راجی ہوگی بھرپور طریقے سے بڑے چینجز لے کر آئے گا اور آپ کی قسمت کو صحیح طریقے سے یعنی پوری طرح سے ایکٹیویٹ کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ آپ کو دینا ایسا ممکن بنے گا یاد رکھے گا اگرس کے جتنے بھی دن بنتے ہیں اس دنوں میں کوئی بھی نیا کام کرے کوئی نیا ڈیسیشن لے لو جیسے میں کہا اس میں کامیابی ملے گی یعنی آپ کے راستے ہمبار ہوتے نظر آئیں گے آپ کو آگے بڑھنے کے راستے نظر آئیں گے آپ کا دماغ آپ کی اکلانی طاقتوں کا صحیح طریقے سے کام کرنا آپ کے will power آپ کے confidence لیول کا بڑھنا پیسے کمانے کا جنون سر چڑھ کے بولنا آپ کو creative innovative رہنا آپ کو next لیول پہ لے کے جائے گا اس پہ نہل پہ دہلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ پانچوے گھر کے اندر شکر اور سنی یعنی شکر یعنی وینس سنی یعنی شنی یعنی سوری یعنی سورج ویٹ ہونے کا کیا مطلب ہے اولاد کا سکھ اولاد کی خوشکبریں ملنا اولاد ٹریک پہ نہیں ہے ٹریک پہ آنا بات نہیں مانتی بتمیزی کرتی غلط سنگت میں صحیح ہونا آپ کے اکلانی طاقت ہیں جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کے will power confidence level میں آپ کا creative innovative ہونا یہ سب بنے گا یعنی آپ کامیاب ہوتے نظر آوگے آپ کے پریم پیار کے رشتوں میں صدار کا آنا جو ماضی میں بگڑے ہوئے ہیں یا کوئی problems ہیں ان problems کا ہٹ جانا یعنی یہ پریم پیار آپ کی love story میں ایک نیا موڑ کا دیکھنا اور اس کے علاوہ ہر لحاظ سے اپنے studies کے حوالے سے اپنے higher studies کے حوالے سے اپنے education کے حوالے سے خوشکبریاں سننا scholarship کا ملنا bernambul جا کے تعلیم حاصل کرنے اس میں کامیابی ملنا بڑے بڑے مارکے سر کرتے اور ہر لحاظ سے اپنے studies میں آگے بڑھتے ہوئے students جتنے بھی ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں وہ تمام پائشنز کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دو دفعہ جو دوگ رہی راجیوگ بن رہا یہ ہی آپ کا بڑا solution ہے یعنی کہ دو جگہ پر پانچوے گھر میں دوگ رہی راجیوگ بننا شکر اور سوریہ کا اور دوسرہ ہم نے گروہ اور منگل کا بتایا جو کہ اس کا بھی دونوں کا گدھ جوڑ ہونا اور دوگ رہی راجیوگ بننا یہ فائدہ اسی وقت پہنچائے گا جب آپ مذہب میں پورے ہو آپ کا مذہب پہ دھیان جانا اللہ کی طرف رکبت ہونا یا مذہب کی طرف رجعان ہونا میڈیٹیشن کرنا ریگلر پیئرز کرنا تذبی جیب میں رکھنا ہر لیانے سے مذہبی طریقے سے آپ کی spiritual connectivity جتنی زیادہ ہوگی یہ دونوں جوڑ جو بنیں گے یعنی کہ جو گدھ جوڑ بن رہے ہیں دوگ رہی راجیوگ کے یہ بھرپور فائدہ آپ کو دیتے ہوئے اور قسمت پوری طرح مہربان اس کا فائدہ اٹھا لے اگست کے مہینے میں قسمت بھرپور طریقے سے مہربان ہے اس میں اگر آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو باقی کا جو بچا کچھ سال ہے وہ بھی کافی بہترین گزرے گا قسمت ایک دفعہ اس کا time over ہو گیا یعنی کہ قسمت کے گھر سے نظر ہڑ گئی گروہ اور منگل کی اور اس کے پاورز میں کمی ہوئی آپ کا ہاؤس ایکٹیو نہیں رہا یعنی قسمت بھرپور طریقے سے ایکٹیو نہیں رہا تو معاملات بگڑتے نظر آئیں گے تو جتنا فائدہ آپ اگست میں حاصل کر سکتے ہو مذہب پر پورا رہ کے بہت کچھ اچھا ہوگا اور آپ کے کام آسان ہوتا ہے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کے شکر کی وجہ سے شکر کا گجور تو بن رہا ہے سورج کے ساتھ لیکن یہاں پہ شکر کی وجہ سے مالب بے نام کا بڑا راجیوگ اور سب سے بڑی بات یہ شکر کی وجہ سے ایک اور راجیوگ بنے گا شکر عدیتیا راجیوگ یہ بھی بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچاتا جائے اور یاد رکھے گا یہاں پر سورج کی جو نظر ہے یعنی یہاں پر بھی دون اگر ہے یعنی جو دون اگرہی راجیوگ بن رہا ہے شکر یعنی وینس اور سورج یعنی سن دونوں کا گجوڑ تو ہے لیکن دونوں کی نظر آپ کے دسویں گھر کو ایکٹیویٹ کرتے نظر آرہی ہیں دسویں گھر آپ کے کریئر کا گھر ہے تو کریئر سے بھی بڑی بڑی خوشکبریوں کا سننا بڑی پوست پہچے سیلری پیکیجز کو لینا اپنے بوسز سے اچھی انڈسٹینڈنگ کا بننا آپ کی ریکاغنیشن ایوڑی ریوارڈ کا ملنا ہر لیانس سے اپنے کریئر سے بڑی بڑی خوشکبریہ سنتے ہیں نظر آگے یہ بھی یہ ہاؤس بھی نائنھ اور ٹین ہاؤس آپ کی کائیہ پلٹ رہا یاد رکھے گا زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتے ہوئے نائنھ اور ٹین ہاؤس آپ کی پوری کائیہ پلٹ دے گی اور بھرپور طریقے سے بڑی ترقی کے آپ کے چانسز آپ کے جاب میں آپ کی کریئر میں آپ کی آن لائن بزنس میں آپ کی کاروبار میں آپ کے مقاسد میں کامیابی ملنا بہت کچھ اچھا ہوتا ہوا آپ لوگ ان دو ہاؤس کے چمکنے سے نائنھ اور ٹین ہاؤس بہت کچھ چمکا کے رکھ دے گا کوئی پریشان نہیں آپ کو ہے پیسہ ریلیز نہیں ہو پا رہا پیسہ کئی سٹک ہے کئی پیسہ فس گیا ہے کئی سے کوئی پیسے نہیں دے رہا کوئی ادھار لے کے پیسے واپس نہیں کر رہا کوئی بلڈر کو پیسے دیں وہ پیسے روک کے بیٹھا کئی نہ کئی پیسہ پھسا ہے تو آپ پریشان ہیں وہ پیسہ بھی آپ کو ملتا نظر آئے گا یا اتنا پیسہ کماؤگے کہ آپ اپنے ماضی کے تمام لاؤسز کو ریکوور کرتے ہوئے نظر آئے گا سورج کا پانچوے گھر میں رہنا یہ آپ کے کرزے ختم کر سکتا یاد رکھے گا آپ کے کرزے بڑے ہوئے ہیں آپ پریشان ہو ٹینشن ڈپریشن ایکسائٹی میں آگئے ہو پائیسنس کے لئے اچھا موقع ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ چھٹے گھر کا رولنگ لارڈ ہے کرزے کے گھر کا رولنگ لارڈ ہے کرزے ختم کرنا یا نہیں کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے کچھ حد تک کس طرح کے اگر آپ پانچوے گھر میں چونکہ یہ موجود ہے تو آپ کے مذہب میں پورا اترنا ہے میں نے کہنا مذہب سے جتنا جوڑے رہو گے بہت سارے سیارے آپ کو فیور میں نظر آئیں گے یا قسمت بھرپور ترے کس آپ کا ساتھ دیر یہ ساتھ میں سورج کا بھی اگر ساتھ بن گیا تو پھر یاد رکھے گا چھٹے گھر کا جو کرزہ ہے یہ ختم ہوتا وہ نظر آئے گا بیماریوں سے بہار آتے ہوئے دشمنوں کو پچھاڑتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے گے آپ کی ہزبن وائف کے ریلیشنز میں لڑائی جگڑے بڑھ سکتے ہیں وجہ یہ کہ چھٹے گھر کا رولنگ لارڈ جب پانچوے گھر میں جاتا ہے تو لڑائی جگڑے بڑھتے ہیں لیکن آپ کا مذہب میں پورا اترنا یا آپ کے کمپرومائزنگ نیچر کا ہونا آپ کا خود صلح صفائی رکھنا یہ بہت کچھ بدل دے گا آپ کا غصہ نہ ہونا آپ کی کمیونکیشن میں گڑھ بڑی نہ کرنا زدی نہ ہونا بہت سارے معاملات صدا رہے گا اور مذہب آپ کو یہ طاقت دے گا کہ آپ کے مائنڈ کو آپ کے مائنڈ کو سکون کے ساتھ آپ کا خود سکون سے رہنے کے قابل ہوگی جب آپ سکون میں ہوگے تو لڑائی جگڑے سامنے سے بھی ہوگا سامنے سے کوئی روڈلی بات بھی کرے گا سامنے سے کوئی غلط طریقے سے بات کرے گا تو بھی آپ کو برا نہیں لگے پیسے کا سب سے بڑا ایکسپلوزن آپ کا ہوگا مہا لکشمی راجیوگ مہا لکشمی راجیوگ بھرپور طریقے سے اور مالب بھی راج ہوگی پیسے کے بھرپور فلو کو بڑھاتے ہوئے اور اگست کے مہینے میں پیسے کا بھرپور فلو نظر آئے گا تمام باتوں کا ایک ہی سولیشن ہے ایک ہی کنکلوزن ہے مذہب اور مذہب سے جڑے ہو کسی بھی طرح مذہب سے آپ کا کنیکٹیوٹی آپ کی سپیچول کنیکٹیوٹی بن رہی ہے یہ ساری چیزیں سچ ہوتے ہوئے اگست کے مہینے میں آپ لوگ دیکھو گے کاروبار کا بہترین ریزرڈ ملنا کریئر تو اچھال میں آیا ہے لیکن کاروبار بھی بہترین چلے گا کاروبار سے اچھا پیسہ کمانا تیر ترین دولر سمیٹنا اور ہر لیا سے اچھا ریونی جنریٹ کرتا ہو آپ کا کاروبار نظر آئے گا سب سے بڑی بات کہ صیحت کے حوالے سے فرسٹ ہاؤس میں راہو بلکل ہے لیکن یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے گرو منگل بھی یہاں پہ دوگ رہی راجیوگ بنا کر بیٹھیں آپ کی قسمت کے گھر کو دیکھ رہے ہیں قسمت آپ پہ بہت مہربان ہے بہت حد تک آپ کی صحت کا اچھا رہنا ایمیون سسٹم کو اسٹرونگ رہنا آپ کا پھرتیلا رہنا آپ کا مارننگ وقت یوگا جیم ایروبکس کرنا آپ کے مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا آپ کے کلائنس کا بڑھنا آپ کے آرڈرز کا بڑھنا ایسا ممکن بڑھیں گا کامیابیوں والا مہینہ یاد رکھے گا اگست کا مہینہ جس نے محنت کر لی جو سکت محنت پائیسنس کرے گا جو کہ اس کے خون کے اندر نہیں ہے پائیسنس سکت محنت سے تھوڑا چڑھتا ہے یوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کی خاصلت ہے کہ سکت محنت کرنا تھوڑی محنت کر کے وہ لیزی موڈ میں چلا جاتا ہے یا پھر کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے یہ نہیں کرنا اگست کے محنت میں اپنے آپ کو ٹوٹلی ایکٹیو رکھنا ہے آج کا کام کل پہ پینڈنگ پہ نہیں ڈالنا اور روز کا روز کام کرنا ہے اور بہتری ان طریقے سے سکت محنت کرنی ہے تو ہی جا کے اگست کے مہینے میں کامیاب ہوتے ہوئے تمام پائیسنس نظر آگے امید آج کے ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے ہوگی باقی کیوز آڈ ایک سائن بھی سامنے لنک پہ کلک کر کے اگست کی ویڈیو دیکھ پائیں گی اللہ حافظ